کووڈ کے چلتے سب سے پہلے تھے ایک مدہ آج سے کچھ دن پہلے ایک لیڈی سنیتہ دیوی جو سنیتہ رام نگر کی رہنے والی ہے وہ انکالوجی ڈپارٹمنٹ میں بطرہ میں جو امریکن انکالوجی ہے بھائی اڈمیٹ ہوئی وہاں ان کے سی اے کی سرچیدی تھی ان کے ساتھ وہاں چار تین پیشنٹ اور تھے تو کچھ دن پہلے جو ان کو کچھ دیکھنے کے لیے آیا وہ کرونا پازٹی آگے سارے اس کے بعد جو ہی وہ کرونا پازٹی ہو آئے تو وہاں کے ڈ ایسو پیس کی گائیڈنس کیا کہتی ہے آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھولوں کو لکھیں تاکہ وہ بتائیں کہ ان پیشنٹس کا کیا کرنا ہے پیشنٹس جب پازٹی ہو آئے دوسرے دن کا سٹاف بھی پازٹی ہو آگیا دو شخص آئے چار آئے چھے آئے کرتے ہیں کہ ان کا سٹاف کا بھی پازٹی ہو آگیا لیکن یہ 29 جلائی کو میل کارسمنل شروع کی تھی میل کرنی صاحب کا شروع کی تیس کو کی یہ آپ دیکھیں گے تیس جلائی کو کی صاحب کو وہ بار بار کرتے رہے پی ہمیں کو کوئی بتائیے کہ گائیڈنس کیا کہتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے کسی نے بھی کہیں سے ایک رسپانس نہیں دیا اس میں سی ایم او جمع ہو ہے اس میں ڈریکٹر ہیل سرسیز جمع ہو ہے اس میں راج بہوان ہے اس میں پرنسپل میڈکل کالیج اس میں سٹوٹین میڈکل کالیج اس میں ایڈویسٹریٹر میڈکل کالیج سب کو پاک کسی در جواب نہیں آیا لاسٹ میں انہوں نے جو تین پیشنٹ تھے جو ایسیمٹومیٹک تھے ان کو ڈسچارج کر دیا کیونکہ ہوم کرنڈائ چوتھی پیشنٹ جو شخص ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ریلیشن پر ہیں وہ لیڈی وہاں پر تڑبتی رہی یہ ان کو لکھتے رہے کیونکہ وہاں پر وینٹی لیٹر نہیں ہے انکالوجی میں وینٹی لیٹر نہیں ہے کوئٹ پیشنٹ کے لیے جمع ہو میں صرف اور صرف لیول ون کا ایک ہی اسپٹر ہے تو یہ سب لکھتے رہے تو یہ پیشنٹ ہمارے کی کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی ہے پولیس اس کو وہاں شفٹ کرنے کی ازازت دیجئے میں نے خود ڈریکٹر ہی میں نے سرسی جمعوں کا رینو ڈریکٹر رینو جی سے بات کی کہنے لگے میری سبین میں نہیں آتا میں نے سی امو ساو سے بات کی کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں پرنسپل میڈکل کالی پرنسپل میڈکل کالی کے پوچھا کہتے ہیں یہ ریفرنس چھوٹا ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر ان کو وہاں پر بیڈ نہیں دیا گیا وہاں تیتیس بیڈ رکھا گیا ہے تیتیس وینٹی لیٹر ہیں وہاں روڈ کا ڈویشن نہیں دی گی نتیجتا ان کو آکس دیپارمنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت بڑے بڑے آپ دعوے کرتے ہو شخص آپ کا بار پر میسج کر رہے ہیں میل پر میل کر رہے ہیں آپ نے جواب نہیں دیا یہ موت رہی میں تو کہتا ہوں یہ قتل کیا گیا یہ ان کے ایڈویشن کا اس کی جوڈیشن نگواری ہونی چاہیے اس کے گھر والوں کے لیے جان اترینی قیمتی تھی جتنی آپ کے لیے کسی چیف سیکرٹری کی آپ کے لیے کسی کمیشن سیکرٹری کی تو میں اس کے لیے ج دیمان کرتے ہیں کہ جوڈیشن پروب ہونی چاہیے